یہ اپنے آپ روٹیشن لیتا ہے اب یہاں یہ اس نے روٹیشن لے لیا انڈے کو اوپر کر دیا اب یہ ایک سے ڈڑھ گھنٹے بعد پھر نیچے کی اور روٹیشن لے گا تو سوناری نسلے کی مرگیوں سے انڈے لے کر انڈوں کو صاف کر کے سینٹائز کر کے اور ہیچری میں چوزے نکالنے تک کی پوری سیریز کے پہلے دن کی جتنی بھی کام ہوتے ہیں وہ اس ٹیپ سارے آپ کو دکھا دیئے گئے ہیں تیسرے دن سے آگے کے دنوں میں کیا کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں آج کے ویڈیو میں تو نمازکار دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ARVS فارم للپور جیسا کی دیشی مرگی پالان یوٹیوب چینل پر ایک شیرش چل رہی ہے جیسے ہم آپ کو ہیچری انکویٹر پلس ہیچری کا پورا سسٹم بتا رہے ہیں تو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ ہر تیسرے دن مشین کھولتے ہیں تو دیکھیں ابھی بہترین ہمارا یہ ٹیمپریچر پلس ہومینٹی سب بہترین چلتی ہوئی تو آج ہمارا تیسرا دن ہے چونکہ نو تارک کو ہم نے انڈی لگائے تھے تو آج ہم آپ کو مشین اوپن کر کے دکھائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں ایک لوگ ہوتا ہے مشین میں یہ ہم نے اس کو چالو مشین کو ہی میں اوپن کر رہا ہوں یہ دیکھیں چالو مشین کو ہی ہم نے لیرے سے اوپن کر دیا یہ دیکھیں پورا مشین ہماری اوپن ہو گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم نے اس میں ایک سینٹائزن کے لیے پوٹیشیم لگایا تھا اس میں دیکھیں آپ سے آپ شاہد طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی کس طرح سے دینے دینے کم ہوا ہے دیکھیں ہمارا فوگر پوری طریقے سے چلتا ہوا یہ دیکھیں پورا روٹیشن مشین کیسے لیتی ہے اندے کو کیسے روٹیشن پر لگاتی ہے یہ پورا سسٹم ہے دیکھیں ابھی یہ بیپ دے رہی ہے اس آئے روٹیشن لے گی مشین دیکھیں 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 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا اندہ لگا ہوا اس میں اور یہ مشین دیکھیں یہ مشین نیچے سے اوپر کی طرف روٹیشن پر ہے اب میں نے اس کو روک دیا ہے پس کر دیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے دیکھیں نمسکار دوستو ایک بار آپ کا پھر سے سواگت ہے دیشی مرگی پالن یوٹیوب چینل پر جیسا کہ ہماری ایک سیرے چل رہی ہے انڈا سارم سے نکال کر مشین میں لگا کر ہیچری سے بچے نکالنے تک تو آپ سب سے میں چھما چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں جو تین تین دن کا مجھے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھانا تھا میں نے پرثم تین دن کا تو دکھایا ہے لیکن دو ویڈیو مسکی خیر آج تیروا دن ہے تو چھے دن کا جو گیپ دو ویڈیو جو میں نے مسکی اس کے لیے چھما چاہتا ہوں تیروا دن ہے آج یہ دیکھئے ہماری مشین چل رہی ہے اور ہم آپ کو آج پوری طرح سے دیکھئے اس کا تیمپریچر بھی ٹھیک چل رہا ہے ویٹ بھی ٹھیک چل رہا ہے امیونٹی بھی ٹھیک چل رہی ہے ہم اس کو آپ کو کھول کے دکھائیں گے تو شرپرثم ہم یہاں سے جا کے اپنا مشین کا جو ہے اسوش کو آف کریں گے تاکہ ہماری مشین آف ہو اور آف ہوتے ہی ہم یہ ہمارا یہاں لوگ ہوتا ہے ہم اس لوگ کو دھیرے سے کھولیں گے کھولنے کے بعد اس کو مشین کو ہم مشین کا لوگ کھل گیا ہم نے مشین پوری طرح سے اوپن کر گئے دیکھئے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ یہ طریقے سے پورا اپنا لگا ہوگا اور جیسا کہ اس میں ہم نے ایک دبا رکھی تھی تاکہ اپنے آپ سنیٹائز ہوتا رہے ہیں ہماری مشین اب میرے حساب سے کافی شمل ہو چکا ہے اس کو دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں اس کا پانی اپنے پھنوارا تھا لیکن آج اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے تو اب اس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے پہلے دن جو مشین پر انڈا لگایا جاتا ہے تو پوٹیسیم پر میگنٹ پانچ ایمل اور ایک لٹر پانی میں ڈال کے اس ڈبے میں رکھا جاتا ہے اور یہاں دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہاں پانی سات دن تک مشین پر سرکشت رہے سات دن کے بعد اس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ آج ہمارا تیرہ دن ہو گئے ہیں لگ بگ ایک ہفتے تک اس کی آوشکتہ پڑتی ہے تو اس کے دیکھئے ہمارے یہاں سینیٹائزر وغیرہ کیے رکھی ہیں ہمیں سے یہاں سے اٹھائے کے اب یہ ہمارا جو کمپلیٹ سینیٹائزر ہے اس کو ایک بار پھر سے ہمیں سے یہاں سے کیول پانی کی ڈریپ ہے ہے نا یہ جو اپنا اندر پانی کا ٹری لگا ہے اس پہ ہم سینیٹائز کر دیں گے کیونکہ جو پانی کا اپی دن کا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے کیٹارو آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کیول سینیٹائز کریں گے باقی کوئی رکھت نہیں اندر ٹھیک طرح سے لگا ہوا ہے ٹھیک طرح سے چل رہا ہے باقی اب جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ کیسے ہمیں دیکھنا ہے کہ کس اندے میں بچہ بن رہا ہے کس اندے میں بچہ نہیں بن رہا ہے تو کینڈلنگ جو ہم کریں گے یا لائٹنگ جو اندے کی کریں گے جو اندہ چیک کریں گے کونس اندے میں بچہ ہے کس میں نہیں ہے وہ ویڈیو نیکسٹ ویڈیو ہوگی جو کی ہمارا ماشین پر لکھا ہے ہیچری میں ہمیں ڈالنا ہے ستتائیس دو میں تو وہ ویڈیو کو ہم بنائیں گے ستتائیس دو میں دھنوال ماشین کے اوپر جو پینل ہوتا ہے جس پر ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں ماشین آٹومیٹک چلتی ہے ہمیں کچھ کرنے کی اوشکتہ نہیں ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں آٹومیٹک انکیویٹر ماشین تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نواشکار